موڈی اور بی جے پی کو اس دیش کی جنتا اچھی طریقے سے سمجھ گئی ہے کہ یہ پوری کے پورے جھوٹے ہیں سیکھ ہیں کہ ہاتھ رس میں بی جے پی کے لوگوں نے بی جے پی کے نیتا کے لڑکے نے وہ کانڈ کرا اور اس کے بازوں اس پر کورینا انکواری بیٹھی موڈی جی نے جو کہا تھا کہ بھارت میں پہلے جو پائدہ ہوتے تھے اپنے آپ کو سرم محسوس کرتے تھے اپمان تو انہوں نے کیا ہے پڑانی کو بچا رہے نہیں اب تک جیل کے سیکھ سو کے پیچھے ڈال دینا چاہیے تھا وہ کٹر میں ایمان ہے کٹر جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی تو چائنہ کے خلاف کوئی لال لال آکھ نہیں دکھا رہے ہیں چائنہ نے ارنانچل میں گاؤں بسا دیا دادا کی جمین کو قبضہ کر لیا نمسکار میں سکھا سنگھ ابھی دلی جنترمندر پہ موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کی کس پرکار سے پوسٹر پہ لکھا ہے پردہ فاس دھرنا پردرسن ہے اور یہاں پہ موجود ہیں دلی کے کانگریس ارتحک سودیت راجی تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ہاتھ میں دیکھے لکھا ہوا ہے موڈی اڈانی بھائی بھائی دیس بیج کر کھائی ملائی لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ موڈی جی کے بھائی تو پرلات موڈی ہیں تو آپ نے ان کو کیوں بولا بھائی بھائی تو پورا دیس میں نعرہ لگ رہا سانسد میں نعرہ لگ رہا موڈی اڈانی بھائی بھائی موڈی نیتا ہے اور اڈانی جو ہے بیسنس مین ہے گھٹ بندن ہے جوڑ ہے دونوں کی دوستی ہے اور یہ بھی تو اڈانی کو بچا رہے نہیں اب تک جیل کے سکسوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے تھا جس طرح سے دیس کو لوٹا جس طرح سے فرات کیا ہے تو بھائی تو ہائی ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی جو ہے اڈانی کے وجہ سے پردان منتری بنے کوئی اتھ سے یوگتی نہیں ہے اس سمیں فنڈنگ کا کام فنڈنگ کیا اپنا ائرکراب دیا جہاز دیا جس کے وہ جس سے موڈی جی بھی جی پی بھی بھاری پڑ گئے تو اسی لئے تو آج ان کو پی کر رہے ہیں بنگلہ دیج جاتے ہیں تو سرکار سے کہتے ہیں کہ ان کی بجلی خریدو سری لنکا کے الیکٹری سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر دباؤ ڈالتے ہیں آسٹریلیا لے کے گئے اس بی آئی کے مینجنگ ڈاریکٹر کو بھی لے کے گئے کہ لون دو ہمارا دوست کوئیلے کا بیعاپار کرے گا لون ملا تو لوتا ہے آپ لوگ جے پی سی کی مانگ کریں کہیں یہ اس لئے تو نہیں کہ راہول گاندی کے جو کیے گئے جو انہوں نے اپمان کیا ہے بھارت کا کیمبریز میں جا کے اسی کے فیرون میں سب بکواس ہیں اور یہ تو بہانہ ہے اڈانی کو چھپانے کا وہ تو اپمان کیا ہے انہوں نے موڈی جی نے جو کہا تھا کہ بھارت میں پہلے جو پیدا ہوتے تھے اپنے آپ کو سرم محسوس کرتے تھے اپمان تو انہوں نے کیا ہے یہ تو اڈانی کو بچانے کے لئے سب کیا جا رہا ہے موڈی جی تو کٹر ایماندار بیکتی ہیں وہ تو سارے ایمانوں کے ساتھ ہیں وہ کٹر میں ایمان ہے کٹر جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کیسے بول سکتے ہیں سارے جو بھی سو پتل پہ وہ اپنا نام روسن کر رہے ہیں بھارت کا نام روسن کروا رہے ہیں بھارت کا نام یہی ہے روسن راہ خلستان کا پورا دیس دنیا کے کئی دیسوں میں پردرسن ہو رہا ہے آپ نے چائنا کی ریپورٹ نہیں دے چائنا بول رہا ہے موڈی امر رہے اب چائنا جب دوسمنی کر رہا ہے اس کے بعد بھی موڈی جی کا گنگان کر رہا تھا آپ سوچئے موڈی کی فین فالوئنگ کتنی ہے ہاں یہ بات تو میں مان سکتا ہوں کہ چائنا میں جا کے کہا تھا موڈی جی نے سی جنپنگ سے ان کی دوستی ہے تو دیس کی جمین ہماری قبضہ کر لیا ہے دوسمن سے دوستی کر سکتے ہیں یہ میں مان سکتا ہوں اور جب ہی تو چائنا کے خلاف کوئی لال لال آکھ نہیں دکھا رہے ہیں چائنا نے ارنانچل میں گاؤں بسا دیا ددہ کی جمین کو قبضہ کر لیا جب ہی تو اس کا بیاپار بڑھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ موڈی اڈانی بھائی بھائی لیکن جو بی جی پی کے کارے کرتا ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہنڈن برگ کی جو ریپورٹ ہے وہ فیک ہے اور وہ بدنام کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے تو ہمت ہے کیوں نہیں اڈانی بھائی لیکن کہا تھا نا کہ امریکہ میں ہنڈن برگ کی ریپورٹ کے خلاف میں عدالت میں گئے ہمت نہیں پڑی جانے کا کیوں نہیں ہوا پوچھنا چاہیے نا ان کو کیوں نہیں دوہزار چوبیس میں موڈی کی سرکار بنی گئے گریم منتری کا دعوار مسلمان پر لوگ سچائی کو دیکھ نہیں پاتے ہیں پائنٹ پھٹی ہوئی ہے نیکر پھٹا ہوا ہے جوتا پھٹا ہوا ہے کھانے کو ہے نہیں ہندو ہندو موڈی موڈی کر رہے ہیں تو وہ تو لب جہاد کر رہے ہیں منورٹی سے دکت ہے وہ تو کہنے کی بات ہے بھاوناتما کستر پر بوٹ مانگتے ہیں روزی روٹی پر مانگیں بکاس پر مانگیں سکھا پر مانگیں اسی کروڑ لوگوں کو روز مطلب راسن دے رہی اسی کروڑ لوگوں کو اور کیا چاہیے 23 کروڑا اور گریب بڑھا دیا جوڑ دیا مہلائے سرکچیت ہیں نوکریہ مل رہی ہیں ہاں کہاں مل رہی ہیں کہاں سرکچیت ہیں ہر جگہ سرکچیت ہیں کوئی روزگار نہیں رہ گیا 2024 میں کانگریس کی سرکار بنے گی ہمارا پریاس ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جب تک گٹ وندن نہیں کریں گے تب تک سرکار نہیں بنے گا آپ اس پہ کیا کہیں گے گٹ وندن پہ دیکھیں وہ تو پرکریہ ہے چلتا رہے گا ہمارا پریاس ہے تو کیا لگتے آپ کو مہلائے سرکچیت ہیں BJP کی سرکار پہ کتنے سرکچیت ہیں یہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ کسی لڑکی کو اس دیش کے گنڈے یہاں پر رہنے والے سرکاری سرکشت پرابت کرنے والے گنڈے پانچ کلومیٹر تک گھسیٹے لے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مہلائیں سرکچیت ہیں آپ اس لیے تو نہیں بولنے کیونکہ کانگریس میں ہیں آپ اس لیے بولنے ہیں کیونکہ آپ کانگریس پارٹی میں ہیں میں اس لیے بولنے ہوں کہ میں اس دیش کی مہلہ ہوں اور مہلائیں اس دیش میں بلکل آسرکچیت ہیں ہاترس کا کانڈ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ ہاترس میں BJP کے لوگوں نے BJP کے نیتا کے لڑکے نے وہ کانڈ کرا اور اس کے باؤزود اس پر کورینا انکواری بیٹھی سیتا پور کا کانڈ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سیتا پور میں BJP کے منتری کے نیتا نے مہلے کے نیتا نے جو ہے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا لیکن اس کے باؤزود نہ تو کوئی جانچ بٹھائی گئی نہ تو کوئی کار 2024 میں کس کی سرکار ہوگی 2024 میں اس دیش کی جنتہ کی سرکار ہوگی اور اس دیش کی جنتہ تو BJP سے پیار کرتی ہے جنتہ کا وشواص راہول گانڈی کے ساتھ جڑ گیا ہے اور موڈی اور BJP کو اس دیش کی جنتہ اچھی طریقے سے سمجھ گئی ہے کہ یہ پوری کے پورے جھوٹے ہیں فیک ہیں ان کے جتنے بھی ممتہ بنر جی کو جانتی ہیں جو بنگال کی مطمتری وہ کہہ رہی ہیں کہ راہول گانڈی سے اکیلے BJP کو ہرانا نہیں ہوگا وہ نہیں ہرانا سکتے ایک بات بتاؤں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا ابھی کچھ بھی کہنا زیادہ بولنے کے برابر ہو جائے گا یہ وقت بتائے گا آپ لوگوں کی پوری ویڈیو پہ کیا پرتکریا ہے اپنی پرتکریا کامنٹ باکس میں ضرور دیں کامنٹ باکس میں دنی پروری